کراچی کے علاقے مشور کالونی میں انتخابی مہم کے دوران فائرنگ سے ایمکیم پاکستان کے تین کار کو انجام بھاگ ہو گئے اس بارے میں جانتے ہیں بولیوز کے نمائندے محمد کاشان سے جو عباسی اسپتال میں داپے کنوینئر ایمکیم پاکستان انیز قائم خانی کے ساتھ موجود ہے بتائیے گا کاشان کے کیا کہنا ہے آج بلکل دیکھیں مہاری پوڑ کے علاقے مشور کالونی میں ایک افسوسنا واقعہ پیش آیا ہے ایمکیم کے جانب سے انتخابی مہم وہاں پر جاری تھی دوران مسلح ملجمان کی جانب سے فائرنگ کی گئے جس کے نتیجے میں تین افراد جاہبا گو گئے صرف کلاش کو ذاپتے کی کاروائی کے لیے باتشت اسپتال ملتقل کر دیا گیا اس وقت ایمکیم کے رنوماوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے میرے امراض ڈرپٹی کنوینئر ایمکیم کے سینئر رنوما یعنی سکیم خانی موجود ہیں ان سے واقعی تفصیلات جا رہیں گے سر کیا واقعہ پیش آیا ہے اور کیسے کاروگان جو ہے آئے آپ کے شہید ہوئے ہیں یہ اہمائی عثمان ہیں یہ ہمارے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے مہن سے اور ملک پیاسوبائی اسمبلی یہ اپنی مہم چلا رہے تھے اسی مہم کے دوران جو ہے پیپس پارٹی کے مسلح لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دی یہ خود ماں موجود ہے تین لوگ شہید ہو رہے ہیں بکیا لوگ زخمی ہیں میں خود بھی وہاں پہنچا ہوں لاشوں کو لے گا ہے باسی ہاؤسپٹل آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے مسلح لوگوں کو اصلے سمید گرفتار کر لیا ہے ابھی ایفر کٹوائیں گے اور امید رکھیں گے یہ ریاست انصاف کرے جی بالکل آپ نے دیکھا کہ سینئر رہنو مکستان کے میرا ہمرا موجود ہے ان کی جانب سے بتایا کہ یہ کانون کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی ایفر جو ہے درچ کی جائے گی اس واقعات کی ٹھیک ہے بہت شکریہ کا شان